موسیقی السلام علیکم میں ہوں شہر اکسانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی یو ایس ہے جو کہ ہمارا ایگولر سریمی چینل ہے اور ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈی ٹی وی این این جو کہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے اور ناظرین اور سامین اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پریٹ فارم او ٹی ٹی ڈی ٹی وی فلیکس جو کہ جس پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوہزار پانچ سو لائیب چینل اینی ٹائم اینی ویر اینی ویر اون لینگوڈجز تو آج ہم آپ کے لیے دیسی کو کونسی ریسیپیز لے کر آئے جو ہم آپ کے لیے بنا رہے ہیں کچھ گوشکی بریانی یہ بہت شاندار سے بنتی ہے بہت ہی لازیز بنتی ہے پول بوس لوگ اس کو نہیں بناتے لیکن جب آپ اسے ایک دعا بنائیں گے تو پھر آپ اسے بار بار بنانا چاہیں گے تو آج میں آپ کو سکھا رہی ہوں کچھ گوشکی بریانی کس طریقے سے بنا جاتی ہے لوگ مختلف طریقے سے اس کو بناتے ہیں لیکن ہم اس میں تھوڑا سا اپنے انداز سے اس کو بنایں گے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتے چاہوں کہ ریڈ میٹ انسانی زندگی کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے اور ریڈ میٹ کو سب سے بڑی خاصت اللہ پاک میں یہ رکھی کہ اس میں کمپلیٹ پروٹین پائے جاتی ہے دوسری سورسے سے جو ہم پروٹین لیتے ہیں جو ہم غزاؤں سے لیتے ہیں سبزیوں سے لیتے ہیں دالوں سے لیتے ہیں چکن سے لیتے ہیں وہ اس میں انکمپلیٹ جو ہے وہ پروٹین پائے جاتی ہے جبکہ گوشت میں ریڈ میٹ جو جو بکرے کا گوشت ہوتا ہے اور جو مٹن بیف کا گوشت ہوتا ہے اس میں جو ہے پروٹین جو ہے کمپلیٹ پائے جاتی ہے اور یہ ہماری صحت کے لیے بہنتہا ضروری ہے اور بہت سارے لوگ اس کو وزن کم کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس میں جو فیٹس ہوتی ہے وہ آپ سیپریٹ کر دیں باقی یہ آپ کے وزن کم کرنے کے لیے بہنتہا موفید ثابت ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمارے آسابی نظام کو ہمارے پٹھوں کو ہمارے جوڑوں کو اور ہماری صحت کے لیے بہنتہا ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ نے دیکھا ہوا کہ جو لوگ بچے لڑکے لڑکیاں یا جو لوگ تھکے تھکے سے رہتے ہیں اور جن کا چیرہ بھی ضد ہوتا ہے اور ان کا وزن بھی کم ہو رہا ہوتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ بھرپور مقدار میں ریڈ میٹ کھائیں لے کے ریڈ میٹ کھانے کی بھی بہت سارے اصول ہیں اور جو اگر یہ سبزیوں کے ساتھ کھاتے ہیں تو یہ آپ کو بہنتہا فائدہ دے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس میں لیمن ڈیوز زیتون کا تیل بھی ملا دے تو بھی آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہتا ہے اور اس کے ساتھ سامنے ناظرین میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اگر ہم ریڈ میٹ کو ڈائیک شولے پہ کریں گے تو یہ ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہیں اور کھر ہم اسے گریلنگ کریں گے تو اس کے لیے بھی نقصان دے تو جب بھی آپ گوشت بنائیں تو اس میں آپ سبزی کا ایڈیشن ضرور کریں اور تاکہ آپ کو یہ پورے بینیفٹ دے سکے یہ تو تھی کچھ انفرمیشن جو ہم نے آپ کو ریڈ میٹ کے بارے بتائی اور اللہ تعالیٰ کا فرمانے آلی شاہن ہے کہ دنیا اور آخرت میں کھانوں کا جو سردار ہے ریڈ میٹ ہے یعنی کہ گوشت ہے اور اس کے بعد چاوال تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری نمتیں کھانے کے توفیق عطا فرمائیں تو ہم آپ کے لیے بنا رہے ہیں کچھ گوشت کی بریانی اور یہ بڑی مزیدار بڑی شاندار سے بنتی ہے اور بڑی یونیک سی ریسپی ہے اور آپ اس کو میرے ریسپی سے ضرور ٹرائی کیجئے گا ہم آپ کے لیے بنا رہے ہیں کچھ گوشت کی بریانی ہم نے آدھا کلو گوشت لیا ہے ہڈی کے ساتھ میں نے لیا ہے اور اس میں ہم نے تین ٹیبل سپون ہم نے کچھ پھوٹے کا سکن کے ساتھ ہم نے گرائن کر کے اس میں ایڈ کر دیا ہے مکس کر دیا ہے اور اس کو ہم نے تین گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا اس کے ساتھ میں نے پاس یہ دہی ہے یہ آدھا کپ سے زیادہ ہم اس پر دہی ڈالیں گے اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ سابت گرمہ سال دو بازیان کے پھول لیا ہے دو تیسپرٹہ لیا ہے ہم نے دالچین کی تین سے چیز ٹیسٹیکس لیا ہے سابت گرمہ سال ہم نے سابت گرمہ سال لیا ہے ساتھ سے آڈھانی میرچ لیتے ہیں ہم کو تھوڑا سا پھائن ڈالکا ہم نے اس کو دریپا سے گرائن کر لیا ہے ایک ٹیبل سپون میں نے لیا ہے سال کا آپ ایس پر یوٹے ستعمال کیجے گا دو تین ٹیسپون میں نے لیا ہے پیشی لال مچ کا اور ایک ٹیسپون میں نے لیا ہے کٹری لال مچ کا اس کے ساتھ میں نے پاس آٹھ سے دس سب جلائچی اور ایک بڑی لائچی ہم نے لیا ہے اور ساتھ ہم نے لیا ہے یہ چھے سے ساتھ پیاس تھی میرے پاس ہم نے بہت سلائسز میں کار کر تیز آن پر گھی میں اس طریقے سے فرائے کر لیا اس کو سٹینلر سے چھان کر ہوا میں رکھ جاتا تاکہ یہ بلکو کرسپیسی ہو جائے ساتھ میں پاس دو ٹیبل سپون میں ہم نے لیا ہے ادھر کلیسنگ ادھر کلیسنگ آپ کو پتا ہے اس کے ساتھ میں ہم نے دو ٹیبل سپون جیرہ دو ٹیبل سپون ہم نے کالا جیرہ لیا تھا اور دو ٹیبل سپون ہم نے سابود دھنیا کر لیا تھا ان کو بھی ہم نے اس طریقے سے دردرہ سا پیس لیا ہے درستگی میں پاس تھی چاوال آپ سے سیلائیسی بنا سکتے ہیں اس طریقے سے ہم نے اس کو سکسٹی ٹو ایٹی پرسن اس کو ہم نے بوائل کر لیا ہے اس کو بھی اس کو ہم نے بعد میں ڈسکارٹ کر لیا کیونکہ گھرما سالوں ہمیں چاوال کے در خوش بوچائی ہوتی ہے اور ساتھی یہ پانی ہے جو ہم نے جب چاوال کو بوائل کیا تھا تو آدھا کب ہم نے اس کو اس طریقے سے رکھ لیا تھا اور ساتھی میں پاس ایک ایوڑا اسے زردہ کلر بھی ڈالیں گے پیلا کلر بھی ڈالیں گے ہم اس کے اندر کریپتہ بھی ڈالیں گے اس میں ایٹ کریں گے اس طریقے سے اس کے اندر میں ایٹ کریں گے جو ہم نے کرچ کر کے کرچ کیا تھا اس کے ساتھی میں پاس سالٹ یہ بھی ہم اس سے ڈالیں گے اس کے ساتھی مرے پاس زیرا سابودھنیا سجرگھنیا اس کو بھی مکس کرنے کے بعد ساتھی جو تھوڑن مصالے یہ بھی ہم ایٹ کریں گے اس کے بعد ہم اسے رکھیں گے 3 سے 4 گھنٹے کے لئے مرینیٹ کرنے کے بعد ہم 3 سے 4 گھنٹے اس کو رکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو جب یہ بلکل ہمارے میں ہو جائیں گے مسائلیں اس کے ساتھ تو پھر ہم اس کو انشاءاللہ دلالہ کچھے گوش کی بھی آنے ہماری بڑی زوجز بنی آپ اسی طریقے سے اوور نائٹ بھی گوش کے ساتھ رکھ سکتے ہیں تو بھی مرینیشن جتنے آپ دے رکھیں گے اتنی بھی جانی شاندار بنتی ہے اس کے ساتھ ہم اس کے اندر آئٹ کریں گے دہی اور اس طریقے سے ہم اس کو مرینیٹ کر کے 4 سے 5 گھنٹے کی لگ دیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو بڑیانی کو تیار کر لیں گے پیاز جو ہے وہ فرائی کی تھی دیکھیں تو کتنی زبزس کلر کی اور کتنی کرسپی ہے یہ بھی ہم اس کے اندر آئٹ کر دیں گے اور اس پر مرینیشن کے لیے اس کو بھی ٹائم دیں گے تو اس طریقے سے ہم اسے رکھیں گے 3 سے 4 گھنٹے کے لیے مرینیٹ کرنے کے لیے رکھیں گے اور آپ چاہے تو اس کو ورنائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور اس طریقے سے پھر ہم اپنی بھی جانی کو بنا لیں گے شاندہ سے ہماری بھی جانی بنے گی اور آپ نے اپنے سپائیس کو اپنے 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 بھی ویورس میٹ کرنا ہے اپنے ٹیس برگ کے لحاظ سے ہم نے گرین چلیز بھی اس میں گرین کر کے ڈالی ہیں اور کٹی مرچے بھی جانی ہیں اور ہم نے پسی مرچے بھی اس کے اندر ایٹ کی ہیں تو یہ قصہ ہم اسے دے لیں 3 سے 4 گھنٹے کے لیے مرینیٹ کرنے کے لیے رحمل رحمان راہیم طورز ہم نے دے لیا پودے کے لیے 4 سے 5 گھنٹے ہوجئے اپنے خاص ارکتہ اکدرتی جانی میں بہت جب کبھی آپ لہ گوشت لیں اپنے ہڈی زبہabi تو اس سے ہی ہے کہ بڑا زائر کا ٹیز بہت زبدس آتا ہے تو اب ہم اس کو تھوڑی سی آنکھ پسکو کریں گے بھنائی کر لیں گے اس کی ہم کر لیں گے اس کی زبدس ہی بھنائی کیونکہ اپنے اس میں دائی بھی شامل کیا ہوا ہے پیاز بھی شامل کی ہوئی ہے باقی نگرینک بھی اس میں ڈالیں گوشکا جو اپنا پانی ہوتا وہ بھی ہے اور جو پپیتا میں لگایا تھا وہ بھی اس کے اندر موجود ہے اس طریقے سے ہم اس کو تھوڑا سا فرائے کریں گے بھونیں گے مسالے کو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے ہم نے اپنے کچھے گوشکی بریانییں فرس سائم ان میں سے آلو بھی ڈالیں آپ کو پتا ہے ان تمام چیزوں سے وہ ذرا بھرکت بھی ہو جاتی ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ہرہ دھنیا اور پودینہ جیسے ہر بریانی میں جاتا تقریبہ اس میں بھی اسی طریقے سے جا رہا ہے تو ہم نے ڈال دیا دھرہ دھنیا اور پودینہ اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے ہمارے پاس جو تھے یہ رائس ہری مرچے ہم نے پہلی اس کا پیس ڈال چکے اب اس میں ڈالیں گے رائس کی پیو چھا دیں گے اس کے پر یہ چاوال میں نے بیورس میں لیا ہے باسمتی چاوال لیا ہے آپ سیلا سے بھی بنا سکتے ہیں اور اس طریقے سے دیکھیں کتنے زبزہ کتنے کھلے کے لئے چاوال ہے ہم نے اس کو بالکل 60 to 70% ہی ہم نے اس کو چاوالوں کو بھی ہم نے جو ہے وہ بوائل کیا ہے تو اس طریقے سے ہم اس کی تہ پری بچھا دیں گے اس میں ہم کلر بڑ ڈالیں گے دو تلہ کے ہم اس میں کلر ڈالیں گے ایک اس میں ڈالیں گے ہم اورنج کلر اور ایک اس میں ڈالیں گے ہم یلو کلر اس طریقے سے ہم اس کی تہ میٹھا دیں گے تو میں پاس ہے ایک چمک بریانی مسارہ ڈالیں گے یہ بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تو میں درہ سے زائے کار آجائے گا ہماری بریانی تھا یہ ساتھ ہم ڈالیں گے ہمارے پاس یہ کلر تھوڑھوڑ دائیں گے یلو اورنج کلر ہم نے دونوں کلر ڈالیں گے دوٹے ملاک ہم نے اس میں شامل کیا ہے اور تھوڑا سا اس کے اندر ڈالیں گے اویل آپ چینٹرس میں گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میرے پاس جو تھا یہ پانی جو میں نے آپ پہلے ہی بتایا تھا ہم نے اس طریقے سے تھوڑا سا پانی اس میں ہوئی والا پانی ہے جو ہم نے چاہو لوگ کو وائل کرتے ہو ڈالا تھا تو اب ہم اس کو رکھ دیں گے اپنے کچھ گوشت کی بیرانی کو فل آنچ پر دس منٹ کے لئے اس کے بعد ہم اس کے آنچ بلکل سلو کر دیں گے پان گھنٹے کے لئے سلام علی نایم تو ہم نے جو میں نے دیکھا کہ زبردستی سٹیم ہماری بریانی میں آگئی ہے ہم نے اسے دس منٹ کے لئے رکھا تھا بلکل فل آنچ پر اس کے بعد ہم نے اس کو ایک گھنٹے کی رکھ جاتا بلکل ہلکی آنچ پر جس طرح ہماری بریانی جو ہے بلکل ریڈ ہو گئی بلکل تیار ہو گئی کتنی یمی کتنی ڈلیشیز یہ لگ رہی ہے اور ہم نے اس میں برکت کے لئے آلو بھی ڈالیں آپ نے خواست ٹائم سنا ہوگا کہ کچھے گوشی بریانی میں کسی نے آلو ڈالیں تو ہم نے اس لئے ڈالیں کہ اس میں برکت رہتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے آپ کے لئے بنا دی بڑی زبردست چاندھا چھے کچھے گوشی بریانی شروع میں ہم نے اس کو پانچ منٹ کے لئے چورا جلا ہے اس لئے کہ ہمارا جو آئل تھا ہم نے اس کو گرم کر کے اس میں ڈالنا تھا تو اس لئے ہم نے کھولتا پانی بھی اس لئے ڈالا تھا اس لئے ہم نے پانچ منٹ کے لئے ڈالا تھا اس لئے کھولتا پانی تو اس کے بعد ہم نے اس کو اس طریقے سے تیار کر گیا تو آپ دیکھیں کچھے گوشی بریانی لگ رہی ہے تو آپ بھی اس کو میری ریسپی سے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہم آپ کو اس کی فائنل پریزنٹیشن کر کے بتاتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ہماری گوشی بلکل ٹینڈر ہے اس میں کچھے گوشی بریانی اس طریقے سے وہ بلکل ٹینڈر ہے انہیں گوشی غلیا ہے اور آپ اپڈا میرے طریقے سے میری ریسپی ضرور بنائے گا تو you will just love it ہم نے بنای ہی بڑی مزیدہ سی بڑی یونیک سی کچھے گوشت کی بھیلانی اور اس گوشت کو ہم نے دو گھنٹے کے لیے پہلے کچھا پپیتہ لگایا تھا اس کے بعد جب ہم نے اس میں ساری سپائسیز کو میرینیٹ کیا تو ہم نے اسے چار گھنٹے کے لیے چار سے پانچ گھنٹے کی لکھا آپ اسے اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں جس طریقے سے بیلانی کا ذائق آئے گا بہت زبدست اور جب سٹارٹنگ میں ہم نے تھوڑا سا اس کو اس میں گرم پانی بھی کھولتا پانی بھی ڈالا ہے اس کو تھوڑا سا ہم نے فلیم آن کر کے تھوڑا سا مسالے کو اس کے ساتھ وہ کراتا ہے اس کے ساتھ وہ کرتا ہے تو مسالہ اور جو ہمارا گوشت ہے وہ اچھے طریقے سے اس کے مسالے اس میں رج بز جائیں اس کے بعد ہم نے اس کے پر گوشت کے پر جو ہے اس میں کھولتا پانی بھی گرم پانی بھی ڈالا ہے اور آئل بھی ہم نے اس میں گرم ہی ڈالا ہے یہ وہی آئل ہے جس میں ہم نے پیاس کو فرائے کیا تھا تو دوستو اس طریقے سے بھی ہم نے اس کے پر چاوال کی تائب اچھائی ہے اور اس کے بعد باقی سائز پاسے جالے ہیں تو آپ اس کو میرے ریسپی سے فرائے کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولے گا اور ویورز ہمیشہ میں اولیز ایکی بات کہتی ہوں کہ آپ ہیلڈی پکائیں ہیلڈی رہیں اور کیونکہ صحت ہی دولت ہے اور اپنا ہمیشہ خیال رکھا کریں اور ویورز آپ دعا میں ہمیں اور ہماری ٹیم کو یاد اکھی گا ہم اپنی دعا میں آپ کو یاد اکھیں گے اللہ حافظ الحمدللہ آپ کی امداد غزہ پہنچ رہی ہے زندگی بچانے والی اشیاء پانی خوراک کمبل اور طبی دیکھ بھال کی فراہمی جاری ہے اہم امدادی اشیاء مسیبت زدہ لوگوں تک پہنچانا جاری رکھنے میں ہماری بدد کریں ہیلپنگ ہینڈ یو ایسے کی انسانی امدادی کوششوں میں شامل ہو جائیے اتیاد کے لیے کیو آر کوٹ سکین کریں یا سکرین پر دکھائی گئی ویب سائٹ وزٹ کریں